موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آله واصحابه اجمعین و بعد محترم ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء حسنہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اولہ کے تعلق سے یہ درس لے کر کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن میں یہ ارشاد ہے کہ وللہ الاسماء الحسن فدعوه بها وذروا الذین يلحدون فی اسمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں تم ان ناموں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ کو پکارو اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الہاد اور لادینی کے بددینی کے شکار ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے نام یہ حسنہ ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کو حسنہ کہا ہے اس کی صفت حسنہ بیان کی ہے اس لئے ہم اردو میں بار بار یہ لفظیں استعمال کرتے ہیں اسمائے حسنہ مطلب اس کا اردو میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اچھے نام لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نام جو اسمائے حسنہ ہیں ان ناموں کی صفت جب یہ بیان کی گئی کہ یہ حسنہ ہیں تو اس کے اندر تین چیزیں آ جاتی ہیں اور یہ تین باتیں جاننا ہمارے لئے بہت ضروری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسمائے حسنہ کے جاننے میں یہ چیزیں قوائد کی حیثیت رکھتی ہیں رسپل کی حیثیت رکھتی ہیں ان کو جاننا ہمارے لئے بہت ضروری ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ سارے نام صرف نام نہیں ہیں برکہ ہر نام کے ساتھ کوئی نہ کوئی صفت ہے بعض نام ایسے ہیں جس میں ایک صفت پائی جاتی ہے اور بعض نام ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہ ایک ہی نام میں کئی صفت پائی جاتی ہے جب ان ناموں کی شرعہ آپ کے سامنے آئے گی اسے اسپلین کیا جائے گا تو یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی کہ بعض ایسے نام ہیں کہ ایک ہی نام میں کئی کئی صفات پائی جاتی ہیں اور کئی کئی صفات کے وہ جامع نام ہیں اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نام جب دو نام ایک ساتھ آتے ہیں تو ان کا ایک ساتھ آنا اس میں بھی ایک معنی پیدا ہو جاتا ہے ایک مزید صفت پیدا ہو جاتی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام العزیز اور الحکیم ایک ساتھ آیا العزیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے غالب ہونے کی عزت کی صفت پائی جاتی ہے اور الحکیم میں حکمت کی صفت پائی جاتی ہے لیکن ان دونوں ناموں کا ایک ساتھ آنا یہ بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ العزیز ہے اس کی اس عزت کی صفت میں حکمت بھی شامل ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ العزیز ہے تو جیسے غلبے والے لوگوں کے بارے میں تصور رہتا ہے کہ جب انسان کبھی کہیں پر غلبہ پاتا ہے تو اس کے اندر ظلم کی صفت پیدا ہو جاتی ہے اور حکمت و دانائی سے پرے ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں نام ایک ساتھ ذکر کیے ہیں کہ اوہ العزیز بھی ہے اوہ الحکیم بھی ہے اوہ عزت والا ہے غلبے والا ہے لیکن اس کے غلبے کے ساتھ اس کی حکمت بھی کارفرما ہے اور وہ حکمت والا بھی ہے ان دونوں ناموں کو ملانے سے بھی ایک مزید معنی پیدا ہوتا ہے اور یہ بھی اسماء حسنہ میں بات داخل ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ سارے نام جو اسماء حسنہ کہلاتے ہیں اس کی اندر ایک معنی یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے نام صفات کے ساتھ ہیں اور ان ساری صفات کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ سب کی جب صفات مدھ ہیں یعنی تعریف کی صفات ہیں اچھی صفات ہیں عالی صفات ہیں اونچی صفات ہیں اس میں کہیں کوئی نقص کوئی کمی اور کسی عیب کا کوئی تصور نہیں ہے تو حسنہ میں یہ معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ سارے نام حسنہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان سارے ناموں میں جو صفات پائی جاتی ہیں جو معنی پائی جاتے ہیں یہ معنی اپنے آپ میں بڑے اہم ہیں اور ان معنی کو جاننا ان صفات کو جاننا انسان کے لئے بہت ضروری ہے اگر کوئی اللہ کے ناموں کے حوالے سے دعا کرنا چاہتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ اس نام میں کیا صفت پائی جاتی ہے اس صفت کو اچھی طرح سے جانے اور ناموں میں پائی جانے والی صفات اور ان ناموں کے بارے میں اس کے اندر جو مفہوم پائے جاتا ہے اس کی جو میننگ ہے جب تک اس بات کو نہیں سمجھے گا تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان ناموں کے حوالے سے وہ صحیح دعا نہیں کر سکتا اگر بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری توبہ قبول فرمالے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کا حوالہ دینا چاہتا ہے تو اسے کہنا پڑے گا کہ اے اللہ تو تواب ہے اے اللہ تو تواب ہے توبہ قبول کرنے والا ہے میری توبہ قبول فرمالے تو یہاں پر اسے اللہ تعالیٰ کا نام التواب پیش کرنا ہے التواب کا حوالہ دینا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی دعا سکھائی ہے تو ارشاد فرمایا اللہم انکا عفون تحب العفو فعفو عنی اللہم اے اللہ انکا عفون بے شک تو عفو ہے اللہ تبارک و تعالی عفو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ نام عفو ہے اور اس میں صفت پائی جاتی ہے عفو کی درگزر کرنے کی ماف کرنے کی تب بندہ اللہ تعالیٰ کی اس نام کے حوالے سے دعا کیا کرے کیا کہے فعفو عنی اے اللہ تو مجھے ماف فرما دے تو عفو ہے تو مجھے ماف فرما دے تو ماف کرنے کو پسند فرماتا ہے تو مجھے ماف فرما دے یہ دعا ہمیں سکھائی گئی دعا کا ہمیں یہ انداز سکھائے گیا ہمیں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے جس نام کے حوالے سے ہم دعا کرنا چاہتے ہیں ہمیں اس نام کا معنی معلوم ہونا چاہیے اس نام کے اندر پائی جانے والی صفت معلوم ہونی چاہیے تاکہ ہم اس کے حوالے سے صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکیں تو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سارے نام حسنہ ہیں اور حسنہ میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ سارے نام صرف نام نہیں ہے صرف یہ حروف کا ایک مجموعہ نہیں ہے یہ صرف الفاظ نہیں ہے بلکہ ان الفاظ کے معانی ہیں اور ان الفاظ میں ان علام میں ان ناموں میں پائی جانے والی صفات ہیں ہر نام میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی صفت ہے بلکہ بعض ناموں میں ایک سے زیادہ صفات پائی جاتی ہیں ان صفات کا ہمیں اچھی طرح سے علم ہونا چاہیے ان صفات کے بارے میں ہمیں جانکاری ہونی چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے بارے میں پہلی بات تھی دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ سارے نام کمال کو بتاتے ہیں حسنہ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کمال کی صفت پائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت میں نقص کا کمی کا عائب کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ سارے کے سارے نام حسنہ ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ عالی درجے کی صفات اپنے اندر رکھتے ہیں اونچی صفات اپنے اندر رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بعض نام ایسے ہیں جو بندوں کے بھی ہوتے ہیں بعض صفتیں بندوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں لیکن فرق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے السمیح ہونے میں اور فرق ہے کسی بندے کے سمیح ہونے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننا سننے کی یہ صفت جس عالی درجے کی ہے جس کمال کو پہنچی ہوئی ہے بندے میں سننے کی وہ صفت اس کمال کو نہیں پہنچتی بندہ کوئی بات سنتا ہے کب سنتا ہے جب اس کا کان سہی ہو کب بندہ کوئی بات سنتا ہے جب ایک مخصوص اور خاص فاصلے کے ساتھ وہ بات اس کے کان کو ٹکرائے گی تو وہ سن سکتا ہے اگر اس سے پرے کر دی جائے اور بات کہیں بہت دور سے آئے تو پھر اس کے کان تک کو بات نہیں پہنچ پاتی ہے بندہ اگر کوئی شخص کوئی بات کہتا ہے تو بندہ وہ بات سنتا ہے کب سنتا ہے جب کوئی ایک شخص کہہ رہا ہے دو شخص کہہ رہا ہے اگر ایک ہی مرتبہ دس بیس ایک ساتھ آواز کرنے لگیں تو یہی بندہ کہتا ہے مچھلی بازار بنا دیئے خاموش رہو بات سننے میں نہیں آ رہی ہے بندہ سن نہیں پاتا کیونکہ اس کے سننے کی یہ صلاحیت بڑی محدود بھی ہے اور بہت کم ہے لیمیٹڈ ہے یہ چیز اس کے پاس یہ صلاحیت اس کے پاس بہت تھوڑی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کی سننے کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالی کی سما کی صفت یہ صفت کمال درجے کی ہے اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو سنتا ہے چاہے جتنے بھی فاصلے سے کہی جائے اللہ تبارک و تعالی ہر بات کو سنتا ہے چاہے ایک ہی وقت میں کتنی بھی آوازیں ہو جائیں ساری آوازوں کو سنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا سننا یہ اس کی ذات کے لحاظ سے ہے اور یہ سننا کمال درجے کا ہے ایسا ہی اللہ تبارک و تعالی کے تمام ناموں کا معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے یہ سارے نام حسنہ ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سب میں آلہ درجے کی صفت پائی جاتی ہے سب سے اونچی صفت پائی جاتی ہے اور کمال درجے کی صفت پائی جاتی ہے اللہ تعالی کی سارے نام اور سارے ناموں میں پائی جانے والی صفات یہ کمال درجے کی ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے اسماء حسنہ میں ایک اہم چیز ہے اس پر ایمان رکھنے کے تعلق سے ایک اہم چیز ہے تیسری بات یہ ہے کہ اسماء حسنہ جب ہم کہتے ہیں تو اس سے یہ بات خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے ہم اپنی طرف سے اللہ تعالی کا کوئی نام بیان نہیں کر سکتے اللہ تبارک و تعالی کا وہی نام ہے جسے اللہ تعالی نے خود اپنا نام بتایا ہے اور مخلوق میں کسی کو یہ حق نہیں کہ اللہ تعالی کو اپنی طرف سے کوئی نام دے دے اور اپنی طرف سے دیئے گئے نام سے اللہ تعالی کو پکارنا شروع کر دے نہیں یہ غلط ہے کیونکہ اللہ تعالی کا یہ ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوْهُ بِهَا کی اللہ تعالی کے اسماء حسنہ ہیں اور انہی ناموں سے اللہ تعالی سے دعا کرو انہی ناموں کے حوالے سے اللہ تعالی سے دعا کرو اگر کوئی شخص اللہ تعالی کو اپنی طرف سے کوئی نام دیتا ہے یہ اللہ کے ناموں میں الہاد کی بات ہوگی بددینی کی بات ہوگی کیونکہ اللہ تعالی کے یہ سارے نام توقیفی ہیں اور توقیفی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو نام اللہ تعالی کا کتاب و سنت سے ثابت ہے اللہ تعالی کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہے وہی نام اللہ تعالی کا مانا جائے گا اور ہم اپنی طرف سے اللہ تعالی کو کسی نام سے پکار نہیں سکتے اور ہم یہ سمجھیں کہ نہیں یہ نام اللہ تعالی کے اس نام کے ہم مانا ہے اور ہم کہیں کہ یہ نام بھی اللہ تعالی کا ہے نہیں اللہ تعالی کا نام وہی ہے جسے ذکر خود اللہ تعالی نے کیا ہے جسے اللہ تعالی نے بتایا ہے وہی اللہ تعالی کے اسمائے حسنہ ہیں ہم اللہ تعالی کا کوئی نام اپنی طرف سے نہیں رکھ سکتے ہم جو چاہیں اللہ کا نام رکھ کر کے اللہ کو اس نام سے بکاریں یہ ہمیں زیب نہیں دے گا یہ ہمارے لئے جائز نہیں ہوگا یہ ہمارے لئے صحیح نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الہاد کی ایک شکل ہوگی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسا نام دیں جو نام اللہ نے خود اپنا نہیں رکھا ہے جو نام قرآن میں نہیں ہے جو نام صحیح حدیث میں نہیں بیان کیا گیا ہے ہم اس نام سے اللہ تعالیٰ کو پکار نہیں سکتے یہ بات سمجھ جانے کے بعد اب اس نقطے پہ آئیے کہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ فَدْعُوْهُ بِهَا تم اللہ تعالیٰ کو ان ناموں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کو ان ناموں کا وسیلہ لے کر کے پکارو اس سے دعا کرو چاہے وہ دعا عبادت ہو چاہے دعا مسئلہ ہو ہر دعا کو اللہ تعالیٰ سے جب کرنی ہو دعا تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا اللہ تعالیٰ کے ناموں کے وسیلے سے یہ دعا کرو تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ دعا زیادہ قبول کی جاتی ہے فَدْعُوْهُ بِهَا اب اللہ تعالیٰ کے ناموں کے حوالے سے دعا کرنے کے لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان ناموں کے معانی کو اچھی طرح سے سمجھیں اس کو جانے عرب لوگ یہ بات جانتے تھے سمجھتے تھے کہ اس نام میں کیا معنی پائے جاتا ہے اس نام میں کیا صفت پائی جاتی ہے اسی لیے اگر اللہ تعالیٰ کے کلام میں جہاں اللہ تعالیٰ کا جو نام ذکر کیا گیا ہے اگر بدل کر کے کوئی اور نام ذکر کیا جائے تو جو اصل عربی زبان جاننے والے لوگ ہیں جو ان ناموں کے معانی کو اچھی طرح سمجھتے ہیں وہ فوراں کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا اس کے بارے میں یہ قول منقول ہے نقل کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ قرآن کی تلاوت کرنے والے نے یہ آیت تلاوت فرمائی جب یہ آیت پڑھی اور اس آیت کے بعد یہ کہا اللہ غفور الرحیم یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا پڑھنے والے نے کہا میں قرآن کی آیت تلاوت کر رہا ہوں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا یہ کیسی بددینی کی بات کہہ رہے ہو کہا کہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ کبھی اللہ کے کلام میں نہیں آ سکتا کہ یہ کہا جائے کہ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کار دو اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا اور اس کے جرم کا بدلہ ہے یہ کہا جائے اور اس کے بعد یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے رحیم ہے ماف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ ماف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے تو ماف کرنے اور رحم کا تقادہ یہ تھا کہ اس کا ہاتھ نہ کٹا جاتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہاتھ کٹنے کا حکم آئے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا یہ نام ذکر کیا جائے غفور اور رحیم ایسا نہیں ہو سکتا جب یہ بات کہی تو کہا کہا کہ اپنے حافظے کا پھر سے جائزہ لو دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کیا بات آئی ہے یہاں پر کیا ذکر کیا گیا ہے جب اس نے اپنے حافظے کا جائزہ لیا تو وہاں اس نے پایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے واللہ عزیز حکیم واللہ غفور الرحیم نہیں ہے کیا ہے واللہ عزیز حکیم ہے کہا کہ ہاں اب یہ بات اب یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے کیونکہ یہاں چوری کرنے والے کی سزا بیان کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اس کا ہاتھ کار دو یہ اس کے چوری کی سزا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی گئی سزا ہے اور اللہ تعالیٰ غلبے والا ہے حکمت والا ہے وہ غلبے والا ہے اس لئے بندے کو سزا دے رہا ہے بندے کو سزا دینے کا اعلان کر رہا ہے اور یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکمت ہے یہ حکمت کی بات کہی گئی ہے کیونکہ وہ حکیم ہے اور حکیم کا ہر عمل اس کا ہر حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی گئی یہ سزا حکمت سے خالی نہیں ہے حکمت سے بھرپور ہے حکمت کیا ہے جب ایک شخص کا ہاتھ کار دیا جائے گا تو معاشرے میں ہزاروں ہاتھ محفوظ ہو جائیں گے معاشرے میں ہزاروں لوگوں کے مال محفوظ ہو جائیں گے سب کے مال محفوظ ہو جائیں گے اس لئے حکمت کا تقادہ یہ تھا کہ یہاں سزا سخت رکھی جائے اور سزا دی جائے سزا نافذ کی جائے کیونکہ اس سزا کے نافذ کرنے سے معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا لوگوں کا مال محفوظ ہو جائے گا لوگوں کے مال کی حفاظت کے لئے یہ سزا ضروری ہے یہ حکمت کا تقادہ ہے تو یہاں جو نام اللہ تعالیٰ کا فٹ ہوتا ہے صحیح بیٹھتا ہے وہ نام کیا ہے؟ یہاں واللہو غفور الرحیم یہ فٹ نہیں آتا اس عارابی شخص نے یہ بات کیوں کہی؟ اس لئے کہیں کہ اس کو معلوم ہے کہ غفور کا معنی کیا ہے اسے معلوم ہے رحیم کا معنی کیا ہے اسے معلوم ہے عزیز کا معنی کیا ہے اسے معلوم ہے حکیم کا معنی کیا ہے اور ان ناموں میں پائی جانے والی صفات کیا ہیں؟ اس کو اچھی طرح سے علم تھا اسی لئے اس نے یہ بات کہہ دی تو ہمیشہ یاد رکھئے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ناموں کو جاننا اور ان ناموں میں پائی جانے والی صفات کو جاننا اس کا صحیح علم رکھنا یہ ضروری ہے ہمارے لئے جب ہم اللہ تبارک و تعالی کو اس کے ناموں کے حوالے سے پکارتے ہیں اس کے ناموں کے وسیلے سے پکارتے ہیں تاکہ ہم جو دعا کر رہے ہیں اس دعا کی مناسبت سے ہم اللہ تعالی کی صفت کا ذکر کریں اللہ تبارک و تعالی کے نام کا ذکر کریں یہ چیز ہمارے لئے ضروری ہے اور یہ بات ہمیں اسی آئے سے معلوم ہوتی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَةِ فَدْعُوهُ بِهَا کہ اللہ تبارک و تعالی کے اسماءِ حُسْنَةِ ہیں اللہ تبارک و تعالی کو انہی ناموں سے پکارو اللہ تبارک و تعالی کے یہ نام توقفی ہیں اس میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالی کے کتنے نام ہیں ان ناموں کا ہمیں علم نہیں ہے اس کی صحیح گنتی ہمیں نہیں بتائی گئی کیونکہ ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا ہمیں بتایا گیا ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے جس کا ذکر صحیح احادیث میں ہے ہم اتنے ہی نام اللہ تعالیٰ کے جانتے ہیں اور یہ نام کتنے ہیں اگر ہم اس کی گنتی کریں گے تو جتنی گنتی ہوگی وہ نام تو ہوئے لیکن اب اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے نام اور ہیں یا نہیں ہیں اس کا علم ہمیں نہیں ہے اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کے لیے اپنی طرف سے کوئی گنتی متعین نہیں کر سکتے کوئی تعداد متعین نہیں کر سکتے کوئی عدد متعین نہیں کر سکتے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اتنے ہیں چاہے عدد جو بھی ہو ہم اس عدد کے ساتھ اسے بیان نہیں کر سکتے بعض لوگوں کو یہاں پر یہ ڈاؤٹ ہو سکتا ہے یہ اشکال ہو سکتا ہے اور ان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ ان لیلہ تیسعتن و تیسعین اسما مئتن الا واحد من احصاہا دخل الجنہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں سو میں ایک کم اللہ تعالیٰ کے نام ہیں جنہوں نے ان ناموں کو یاد کیا اسے سمجھا اور ان ناموں کے تقاضوں پر عمل کیا جنت میں داخل ہوگا اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام کا اس میں تذکرہ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام کا ہمیں علم نہیں ہے کہ وہ نام کتنے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے یہ تعداد ہمیں نہیں بتائی گئی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے نام کتنے ہیں اس کا صحیح علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے یہ بات آپ کیسے کہہ رہے ہیں کوئی بھی ہم سے یہ بات کہہ سکتا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں تو پھر ہم یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں کہ ان کے ناموں کی تعداد کا ہمیں صحیح علم نہیں یہ بات ہم کیسے کہہ سکتے ہیں میرے بھائیوں اچھی طرح سے یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نام کتنے ہیں یہاں اس حدیث میں یہ بتانا مقصود نہیں ہے بلکہ اس حدیث میں یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ننانوے نام ہے جن کو جو یاد کر لیتا ہے اور اس کے معانی کو سمجھ لیتا ہے اس کے تقادوں پر عمل کرتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا لیکن یہاں اس کا مقصد بیان کرنے کا یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی کے صرف ننانوے نام ہیں اس کا پتہ ہمیں ایک دوسری حدیث سے چلتا ہے اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کا تذکرہ کیا تو اس میں یہ بات کہی کہ اسألوک اللہم بکل اسم سمیت بہی نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہو فی کتابک او استأثرت بہی فی علم الغیب اندک یعنی اے اللہ میں تُس سے سوال کرتا ہوں مانگتا ہوں تیرے ہر اس نام کی حوالے سے جو تُو نے خود اپنا نام رکھا ہے یہ نام اگر وہ ہوں جس کو تُو نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا یا اپنی مخلوقات میں سے کسی کو اس کا علم دیا یا اوہ نام جسے تُو نے علم غیب میں رکھا ہے اور کسی مخلوق کو علم نہیں دیا ہے اوہ ناموں کے حوالے سے بھی اے اللہ ہم تُس سے سوال کرتے ہیں یہاں اس حدیث میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے نام بھی ہیں جس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے اور اوہ علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا اس لئے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کسی خاص گنتی میں محصور ہیں کسی خاص عدد میں منحصر ہیں متعین عدد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں ہم یہ بات نہیں کہیں گے ہم تو یہ بات کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کتنے ہیں اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ننانوے نام جو کتاب و سنت سے ثابت ہوں اگر کسی نے ننانوے نام یاد کر لیے ہیں اور ننانوے نام کے معانی کو سمجھتا ہے ان کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے تو اس کے لیے جنت ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش خبری ہے میرے بھائیو محترم ناظرین آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی تفصیل اگلے اپیسوڈ میں اور سنیں گے اور دیکھیں گے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے تعلق سے ایک اور درس لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقا موسیقا موسیقی